السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا اضالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم قیسط نمبر چھس سو تینٹالیس شیعہ حضرات اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہلِ بیت میں اور بھی لوگ ہیں شاہِ فارس کی بیٹیاں محرم کا مہینہ دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہو والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہو اما بعد اہلِ تشریع اور حضرت حسین ایک تاریخی حقیقت شیعہ حضرات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخر اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں یہ ایک چونکہ دینے والا سوال ہے اور ایک لمحے فکریہ ہے دنیا بھر کے مسلمانوں اور خاص کر اہلِ تشریع حضرات کے لئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گفتگو کرنے سے پہلے ان کے والد حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹوں پر ایک سرسری نظر ڈال لیتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے گیارہ بیٹے تھیں حسن ابن علی حسین ابن علی محسن ابن علی عباس ابن علی حلال ابن علی عبداللہ ابن علی جعفر ابن علی عثمان ابن علی عبیداللہ ابن علی ابو بکر بن علی عمر بن علی رضی اللہ عنہم اجمعین اگر شیعہ حضرات واقعی اہلِ بیتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تو حضرت حسن زیادہ حقدار تھے کہ ان کو اہمیت دی جاتی اس لیے کہ وہ سب بھائیوں میں بڑے تھے متقی پرہزگار تھے ان پر امارت بھی پیش کی گئی تھی اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی سگی ماں تھی اسی طرح دوسرے دس بھائی بھی تھے کہ انہیں بھی اہل بیت میں شامل کر لیتے صرف حضرت حسین ہی کو اہمیت کیوں دی گئی اس داستان کو خلے دل اور دماغ سے پڑھیں اور رب تعالی سے توفیق مانگے کہ وہ ذات باری ہمیں راہ دکھائے یہی اصل وجہ تھی کہ ایرانی اور فارسی آقاوں نے اپنے سارے اثر و رسوخ اور دولت اور خزانے اس بارہ امام والے عقیدے اور نظریات کو عام کرنے میں جھونک دیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کو اور ان کی عظمت کو اتنا مشہور کیا کہ انہیں امام معصوم کہا بلکہ الہ کا درجہ دے دیا یا حسین کہے بھی غیر ان اہل تشریع کا اسلام ہی نامکمل ہے یہاں تک کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کا رکن مانتے ہیں جس طرح بیلڈنگ رکن اور ستون پر قائم رہتی ہے نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں کہ امام اللہ تعالی کا رکن ہوتا ہے اہلِ بیت النبی یا اہلِ بیتِ کسرہ یہ قابل توجہ بات ہے کہ اہلِ تشریع نام تو لیتے ہیں اہلِ بیت کا اور کام کرتے ہیں اہلِ بیتِ کسرہ کے نام کو بلند و بالا رکھنے کا اور کسرہ کی نسل اور اس کے نام کو زندہ اور محترم بنانے کا اس لیے کہ ان تمام اسنا عشری اماموں کا تعلق شاہِ کسرہ کی بیٹی غزالہ سے ہیں اور یہ ان سارے اماموں کی اصل ہے ماں ہیں تاریخی حقیقت اہلِ ایران اور فارس مغلوب ہو کر اسلام میں داخل تو ضرور ہوئے لیکن اپنی موروسی نسلی اور لسانی اور قومی پہچان کو ہاتھ سے کبھی جانے نہیں دیا دور دراز کے تیونس، الجزائر، مراکش، مصر کے افریقی اور قبطی قوموں نے اسلام کو قبول بھی کیا اور ایسے قبول کیا اور ایسے اسلام کے رنگ میں رنگ گئے کہ اپنی قومیت، لسانیت، تہذیب اور تمدن تک کو خیر آباد کہہ دیا یہاں تک کہ دنیا انہیں عربوں کے حیثیت سے جانتی ہے اور حجاز مقدس کے بغل میں رہنے کے باوجود ایران میں اسلامی عربی تہذیب اور عربی زبان کو کبھی فروغ نہیں مل سکا چودہ سو سال گزر گئے آج بھی وہاں عربی پر نہیں مار سکتی جب زبان ہی نہیں پہنچ سکی تو اس کے معنی اور مطالب والا اسلام کیسے پہنچ سکتا یہی وجہ ہے کہ ایران کا اپنا ذاتی دین اور اسلام الہدہ سے ترتیب دیا ہوا ہے جس میں اسلامیت کے ساتھ ساتھ فارسیت اور قومیت کی فولادی حمیت بھی شامل ہے یہی وجہ رہی کہ وہ ملت اسلامی اور امتی دھارے میں بہنے سے اپنے ناؤں کو ہمیشہ بچاتے رہیں تاریخی حقائق دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہد خلافت میں ایران کے جنگی قیدی مدینہ لائے گئے آخری ایرانی بادشاہ یزگر کی تین بیٹیاں بھی ان میں شامل تھی اس زمانے کے جنگی قانون کے مطابق قیدیوں کی فروخت ہوئی تو حضرت عمر نے ان تینوں کو بھی بیچنے کا حکم دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ شہزادیوں سے عام عورتوں والا سلوک نہ کیا جائے خلیفہ ثانی نے سوال کیا تو ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے حضرت علی کا جواب تھا کہ ان کی قیمت لگوائی جائے اور جو بھی قیمت ادا کر دے وہ شخص ان کا نگرہ بن جائے جو انہیں پسند کر لے چنانچہ ان کی قیمت لگی اور خود حضرت علی نے قیمت ادا کی اور ان کی ذمہ داری اٹھا لی اپنی تحویل میں آنے کے بعد انہوں نے ایک شہزادی عبداللہ ابن عمر کو ہبا کر دی دوسری اپنے بیٹے حضرت حسین کو دی تیسری کو اپنے پاس پرورش پانے والے محمد ابن ابو بکر صدیق کی ملکیت میں کر دیا اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ تینوں کے یہاں پیدا ہونے والے بیٹے نامور اور نمائی حیثیت کے حامل ہوئے عبداللہ ابن عمر کے یہاں سالم نے جنم لیا حضرت حسین کے بیٹے علی ابن حسین امام زین العابدین کے نام سے مشہور ہوئے اور محمد ابن ابو بکر صدیق کے یہاں قاسم کی پیدائش ہوئی یہ تینوں نامور طابعی جو خالزات بھائی تھے اور جن کی ماں ازگرد کی بیٹیاں تھی فہم دین اور تقویے میں بے مثال سمجھے جاتے ہیں مدینہ کے باشندے لونڈیوں کو امہت اولاد بنانا پسند نہیں کرتے تھے یہاں تک کہ ان میں روشن روح اور عالی مرتبت علماء علی بن حسین قاسم بن محمد اور سالم بن عبداللہ پیدا ہوئے اور علم اور تقویے میں مدینے والوں پر چھا گئے مدینے میں سات بڑے فقہاتیں ان میں یہ تینوں بھی شامل تھے تب لوگوں نے اولاد کے خاطر باندیوں میں دلچسپی لی حافظ زہبی کہتے ہیں ابو زنات کی روایت ہے کہ اہلِ کوفہ لونڈیوں سے اولاد پیدا کرنا اچھا نہ سمجھتے تھے حتیٰ کہ ان میں علی بن حسین قاسم اور سالم فقہ کی احسیت سے پروان چڑھے اور علم پرہزگاری اور عبادت میں مدینے والوں سے سبقت لے گئے تب انہوں نے اولاد کے خاطر باندیوں میں دلچسپی لی محمد ابن سعاد علی بن حسین زین العابدین کے حالات بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ ان کی والدہ امِ ولد تھی غزالہ ان کا نام تھا حضرت حسین کی شہادت کے بعد وہ ان کے آزاد کردہ غلام زبیت کی زوجیت میں آئی ان سے عبداللہ ابن زید پیدا ہوئے تو وہ علی ابن حسین کے ماجائے بھائی ہوئے موزی تحریر فرماتے کہ ان کی والدہ باندی تھی ان کا نام سلافہ یا غزالہ تھا ابن کثیر علی بن حسین کے حالات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ان کی ماں امِ ولد تھی سلافہ ان کا نام تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نو شیروان کا پوتا خسرو پرویس تخت نشین تھا اس کے مرنے کے بعد آپ کی پیشنگوئی کے مطابق ایرانی سلطنت کا شیرازہ بکھر گیا پہلے اس کا بیٹا شیرویہ تخت پر بیٹھا اس نے سب بھائیوں کو قتل کرا دیا لیکن صرف آنٹھ ماں حکومت کر سکا پھر اس کے نو عمر بیٹے شہریار نے راجگدی سنبھالی اسے ایک درباری نے قتل کر دیا شاہی خاندان میں ایک چھوٹے بچے یزگرد کے سوا کوئی نہ بچا تو ایک عورت بوران درخت کو یہ سنگاسن اس شرط پر سونپ دیا گیا کہ خاندان کا مرد بالغ ہونے پر اس کا حق اس کو دے دیا جائے گا مسلمانوں کے ساتھ ایرانیوں کی کشمکش خسرو پرویس کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پھارنے کے بعد ہی شروع ہو گئی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں منکرین زکاة کی سرکوبی کے بعد حیرہ فتح ہوا تھا کہ ان کی وفات ہو گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو خلافت ملی آپ کا زمان خلافت تیرہ ہجری سے شروع ہو کر تیویس ہجری میں آپ کی شہادت تک گیارہ سالوں تک محیط رہا اس تمام عرصے میں اور خلیفہ ثالث حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے اکثر دور حکومت میں ایرانی مسلمانوں سے برسر پیکار رہے جسر کی فتح کے بعد ایرانیوں کو جنگ بویب تیرہ ہجری میں شکست ہوئی انہیں جب سعید ابن بیوقاس رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر کی آمد کی خبر ملی تو ان کے آیان سلطنت اکھٹے ہوئے انہوں نے دو بڑے کمانڈر رستم اور فیروزان کو بلایا اور ان کو متنبع کیا کہ اگر تم نے صحیح طریقے سے جنگ نہ کی تو ہم تم دونوں کو قتل کر کے اپنا غصہ تھنڈا کریں گے پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ خسرو کی بیویوں کو ڈھونڈے علمے جس کے پاس بھی خسرو کی نر اولاد ہوئی اسے ایرانیوں کا بادشاہ بنا دے اس طرح وہ یزگرد کی والدہ تک پہنچے یزگرد بن شہریار بن کسرا بادشاہ بنا تو اس کی عمر اکیس سال تھی یہ تیرہ ہجری کا واقعہ ہے اسے بادشاہ بنا کر ایرانی بہت خوش ہوئے چودہ ہجری میں قادسیہ کی جنگ ہوئی سولہ ہجری میں سعید ابن بیوقاس نے ایران کے دار الخلافہ مدائن پر قبضہ کیا تو یزگرد حلوان منتقل ہو گیا مسلمان حلوان کا محاصرہ کرنے پہنچے انیس ہجری میں جلولہ کی جنگ ہوئی تو وہ مہران جا پہنچا وہاں سے رے آیا رے کا محاصرہ ہوا تو اسفہان پہنچ گیا اکیس ہجری میں مارکہ نہاوند ہوا جس نے ایران کی کمر توڑ دی اسفہان مفتوح ہونے کے بعد یزگرد کرمان جا پہنچا مسلمانوں نے کرمان کو بھی فتح کر لیا تو اس نے خراسان میں ڈیرہ جمع لیا اور وہ آگ جس کی یہ پرستش کرتا تھا اس کے ساتھ شہر شہر گردش کرتی رہی اسی دوران میں جب وہ کچھ افراد کھانا کے ساتھ کرمان سے مرو جا رہا تھا کہ ترکوں نے حملہ کر کے اس کے ساتھیوں کو مار ڈالا اس نے بھاگ کر ایک چکی والے کے یہاں پناہ لی یہاں اسے پہچان لیا گیا اور خود چکی کے مالک نے یا فوجیوں نے اسے مار ڈالا یہ واقعہ اکتیس ہجری میں پیش آیا اس طرح یزگرد کی عمر چالیس سال بنتی ہے اس نے قریباً بیس سال حکومت کی اسے صرف پہلے چار سال اتمنان کا سانس لینا نصیب ہوا بکیہ سال مسلمانوں کے خوف سے ایک شہر سے دوسرے شہر تک باگتا رہا وہ اس روح زمین پر آخری ساسانی بادشاہ ہوا اس خاندان کا چار سو سولہ سالہ دور اس پر ختم ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سچ ثابت ہوا جب کسرا مرے گا تو بعد ازاں کوئی کسرا نہ آئے گا اور جب کیسر کی موت ہوگی تو اس کے بعد کوئی کیسر پیدا نہ ہوگا ابن قطیبہ نے المعارف میں ملک العجم کے عنوان سے حضرت سلمان علیہ السلام کے آہد سے لے کر یزگرد تک تمام ایرانی بادشاہوں کی فہرستحریر کی ہے خسرو پرویس کے بعد تخت نشین ہونے والے بادشاہوں کی ترتیب انہوں نے اس طرح بیان کی شیرویہ بن پرویس اردشیر بن شیرویہ خوحان کسرا بن قباز حوران بن خسرو خسرو کا چچازاد نام نہیں لکھا ارزمیدخت بنت خسرو اور یزگرد تمام مورخین متفق ہے کہ ان تینوں بزرگوں کی ماں ام ولد تھی اور ام ولد اس لونڈی کو کہتے ہیں جس سے آقا کی اولاد ہو اور یہ آقا کی وفات کے بعد آزاد ہو جاتی ہے زیادہ مورخین ان کی ماں کے تفصیلی حالات نہیں بتاتے کچھ تفصیل میں گئے تو وہی روایت بیان کی ہے جو ہم نے نقل کی ہے تاریخ اسلام کے مصنف شاہ مہین الدین ندوی نے تخت نشینی کے وقت یزگرد کی عمر سترہ سال بتائی جبکہ اکبر شاہ خان نجیب آبادی نے تبری ابن کثیر اور ابن آسیر کی تطبع میں اس موقع پر اس کی عمر اکیس سال ہی لکھی ہے دین اور اسلام سب کے لئے برابر ہیں دین اور اسلام کی تابی ہے رواجی نہیں اس کی اصل قرآن حدیث اور سیرت تیبہ ہیں لیکن شیعہ فرقے نے اپنی فارسیت نہیں چھوڑی دین اور اسلام سب کے لئے برابر ہے دین اور اسلام کی تابی ہے رواجی نہیں اس کی اصل قرآن حدیث اور سیرت تیبہ ہے لیکن شیعہ فرقے نے اپنی فارسیت نہیں چھوڑی اور اس طرح سے اپنا دین اور اسلام مرتب کیا کہ اس میں صحابیت کی جھلک بھی باقی نہیں رکھی اپنے فارسی آقاؤں کی تعلیمات پر اپنا دین مرتب کیا اور اسی پر عمل پیرا ہوئے شیعہ فرقے کا سارا مدار قرآن حدیث اور سیرت کی وجہے تاریخ پر منحصر ہے ان کے عبادات اور معتقدات میں صرف تاریخی واقعات کو سامنے رکھا جاتا ہے ان کا سارا اسلام ماہ محرم میں آ کر مقید ہو جاتا ہے اور ان کی سیرت کا باپ شہادت حسین پر ختم ہو جاتا ہے ان کے یہاں نہ تو بدر اور روحت کی کوئی اہمیت ہے اور نہ ہی سفر حجرت کا تذکرہ اس لئے کہ سیرت طیبہ کے پہ ہیرو صحابہ کرام ہیں اور یہ صحابہ کو مسلمان ہی نہیں مانتے سوائے آدھے درجن صحابہ کے جن میں سلمان فارسی ابباس ابن عبد المطلیب علی اور حسن الحسین بلال رضی اللہ عنہ کے علاوہ سارے صحابہ یا تو منافق فاسق یا کافر انقلاب ایران سے قبل یہ فرقہ تقیہ کرتا تھا انقلاب ایران کے بعد یہ فرقہ تقیہ چھوڑ کر کھل کر اپنے مذہب پر عمل کرنے لگ گیا اب ایران نے سیاسی سخاوت کرتے ہوئے اپنے دروازے بھی کھول رکھے ہیں جس کی وجہ سے اہل سنت والجماعت کے مشہور علماء بھی شیعہ مذہب کے قصیدے پڑھنے شروع کر دیے ہیں تاکہ سنیت کے ساتھ ساتھ شیعیت بھی دنیا میں بھی اپنا نام روشن کر سکے تاکہ دونوں دھڑوں سے داد بٹورنے کا موقع فراہم ہو اس کے لئے کوئی مولوی وحدت المذاہب کا فارمولہ استعمال کر رہا ہے تو کوئی ترتیب و تدوین قرآن پر حرف گیری کرنے میں لگا ہوا ہے تو کوئی غامد یعنی علم کلام کے زور سے قدیم علماء کی تفسیر اور حدیث اور فقہ میں کلے نکالنے میں لگا ہوا ہے ان سب کا ولولہ اور جذبہ یہی ہے کہ اہل سنت والجماعت کے ساتھ ساتھ اہل تشریع میں بھی اپنی مقام اور رتبہ پیدا کریں اور یہ مقام اور رتبہ اس وقت تک حاصل نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ اہل سنت والجماعت کے علماء متقدمین کی تحقیق اور آرہ اور امت مسلمہ کے قدیم متقدات و تعامل پر تنقیدی وار نہ کیا جائے اور ان بزرگان متقدمین کی کاوشوں اور تحقیقات کو مشکوک اور مشتبہ نہ بنا دیا جائے دل روتا ہے جب اس قسم کے بیانات اور آرٹیکل پڑھنے اور سننے میں آتے ہیں کہ قمی سنیت کی ہو تو بنیان شیعت کی قرآن کے پارو وغیرہ کی ترتیب و تدوین کو بدلا جائے اسی طرح محدثین اور فقہ کے ادراک و فہم میں خلل واقع ہوا ہے اور غامدیانہ نظریہ اس آیت و حدیث کا یہ مطلب بیان کرتا ہے وغیرہ وغیرہ لا حول ولا قوت الا باللہ دین کا دامن بہت ہی وسیح ہے قرآن کے ایک ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہیں حدیث اور فقہ کا بھی یہی معاملہ ہے فرمایا گیا میں ایک ایسی شریعت دے کر بھیجا گیا ہوں جو بہت سیدھی اور بہت ہی اف و درگزر والی یعنی وسط والی ہے یعنی ہر ذی شعور قرآن اور حدیث اور اس کے تفقہ کو اپنے منپسند معنی دے سکتا ہے اسی لئے درست اور صحیح معنی اور مطلب اور عمل کا راستہ متعین کرتے ہوئے اور ہمیں باندھ کر رکھنے کے لئے ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی یعنی جو معنی اور مطلب اور عمل اور سلوک حضور اکرم اور ان کے صحابہ نے سمجھا اور اپنایا اور عمل کیا ہم بھی من وعن اسے ایسے ہی اپنائیں یہی دین ہیں اور یہی راہ نجات ہیں خود سے معنی اور مطلب اور عمل متعین کریں گے تو یہی اصل گمراہی ہے یدل بہی کثیرہ و یہدی بہی کثیرہ اسی قرآن کو سمجھ کر بہت سے لوگ ہدایت پائیں گے اور اسی قرآن کو سمجھ کر بہت سے لوگ گمراہ ہوں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے جو سمجھا اور اس پر جو عمل کیا یہ راہ ہدایت ہے اور اس کے برعکس ہم نے جو سمجھا اور اس پر عمل کا تعین کیا یہی اصل گمراہی ہے اللہ ہمیں دین اور ایمان اور عمل کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کے نقش و قدم پر چلنے اور سمجھنے والا بنائیں اور ہر قسم کے فتنوں سے بچائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين